میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جو یہ ٹارٹ سے ہی بقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا ہے اور میں پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک بھی عالی یونیورسٹیز میں بھی پڑھا ہوں مغرب میں بھی یورپ میں بھی اور پڑھا بھی رہے میں یہ 92 ہے نا سنید نو اور دو گیارہ اور میرے لیے بڑا مشکل سا ہو رہا ہے کہ میں سچ نہ بولوں اور کچھ جو ہے وہ کر جاؤں یہ موجودہ تعلیمی نظام ایک سازش کے تحت کام کر رہا ہے یہ مادیت پرستی کے تعلیمی کارخانے ہیں جنہیں ہم درس گاہیں کہہ رہے ہیں جیسے مغرب نے ہماری اورگینک خوراک ہم سے چھین کر ان اورگینک خوراک ہمیں دے دی اسی طرح انہوں نے ہماری تعلیمی روایت کو ہماری اقدار کو چھین کر ہمیں ایک ایسا کچھرا جو ہے وہ تعلیم کے نام پر دیا ہے اچھا کمپیریجن کیا آپ جو کہ بنیادی غلطی ہے یہاں پر ہم مارکہ رہے ہیں حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی علیہ الرحمہ کا تذکرہ پڑھتے ہوئے ان کی خانقہ میں تین سو ساٹھ سبجکٹ پڑھائے جاتے ہیں واہ یونیورسٹی تھی تھی وہ زمانے میں تو وہ تین سو ساٹھ سبجکٹ جو ہے وہ آج ہمارے دارالعلوم میں کہیں پڑھائے جا رہے ہیں نا نا نو وے اور وہ تین سو ساٹھ سبجکٹ تھے کیا کبھی ہم نے یہ بھی جو ہے وہ جستجو کی ہے اس موجودہ تعلیمی نظام نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ صرف دو فکیلٹیز کے اندر اگر انسانی ذہنی گروت ہوتی ہے یعنی ذہنت کی اقسام پتا ہے اب ذہنت کی اقسام سٹیبلش کیا ہے وہ یہ ہے کہ یا آپ کے پاس حرف کا علم ہے یا آپ کے پاس حدد کا علم ہے اسی کے اوپر آپ کا پورا تعلیمی نظام کھڑا ہے جتنی بھی پی ایچ ڈیز ہیں جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ ساری کی ساری اس کے اندر ہیں آپ نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ یہودی تو اپنے بچوں کو تیر اندازی سکھا رہے ہیں سویمنگ سکھا رہے ہیں ہتھیار سے علامت سکھا رہے ہیں گھوڑ سماری سکھا رہے ہیں یہ تو سرکار نے ہمیں بتایا تھا تو یہ کیا ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ صرف ایک ہی ذہنت کی قسم نہیں ہے جی اسی چیٹ جی پی ٹی نے ہی جو ہے وہ بتایا ہے کہ انسان شیطان سے زیادہ ذہین ہے اور انسان جو ہے وہ شیطان سے طاقتور بھی زیادہ ہے یہ بھی کہتا ہے اس کی عقل لیمیٹڈ ہے شیطان کی تو ذہنت کی صرف یہی قسم نہیں ہوتی جسے آپ ریزننگ یا لنگویسٹ کی جو ہے وہ قسم کہہ دیں یہ شہباز بیٹھا ہے یہ جانتا ہے کہاں پہ پچھ جانی ہے کس فریکوینسی پر جانی ہے اس کا کیا اثر جو ہے وہ آگے ہونا ہے ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ دل کا بڑا صاف ہے لیکن باتوں کا تلخ ہے تو اس کے اندر میوزیکل انٹیلیجنس نہیں ہوتی یہ کانیستیٹک انٹیلیجنس ہوتی ہے باڈی کو موو کرنے کی دیکھیں آپ یہ ایک جو پلیئر ہے جب وہ وسیم اکرم سوئنگ کراتا ہے تو اتنے پریسائز ہے میتھمیٹکس کا انداز آپ دیکھیں کہ اس نے ایک خاص فاصلے پر جا کر اتنی ڈگری پر گھوم جانا ہے یہ کتنا بڑا پڑا لکھا کام ہے تو یہ کیا ہے یہ کانیستیٹک انٹیلیجنس ہے جس میں ستاروں کی جو ہے موومنٹ سے جو ہے تو ہم نے اپنی یہ تہراکی جو ہے یہ کانیستیٹک انٹیلیجنس ہے یہ تیر اندازی جو ہے یہ کانیستیٹک انٹیلیجنس ہے پھر ہے سہیں انٹر پرسنل انٹیلیجنس ایک انسان کی دوسرے انسان کے ساتھ کیا انٹیلیجنس ہے وہ کیسے محسوس کرتا ہے کیا سننا چاہتا ہے کیا فیل کرتا ہے ہمارے اندر یہ انٹیلیجنس کم ہو گئی ہے نہ میاں کو بیوی تک انٹیلیجنس نہیں ہے کہ وہ بیوی کیا محسوس کر رہی ہے بیوی کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے میاں کیا کہہ رہا ہے نہ اس کو بچے کا پتہ جو ہے وہ چل رہا ہے بچہ تو شترے بے محبت ذہنت کی جو یہ اقسام ہے نا سہین ہمیں پہلے تو اس فریب سے نکلنا ہے کہ یہ جو سکول میں ہمارے بچوں کو جو ہم پڑھا رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ذہین ہو رہے ہیں یعنی یہ زہر حلال ہے جو آپ کی نسلوں کو تباہ کر رہا ہے تباہ کیا چلے جا رہا ہے تو یہ جب اسی طرح ایک روحانی انٹیلیکٹ ہوتا ہے وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے جب یہ نہیں ہے تو وہ کہاں سے ہوگا جب یہ مجموعہ ہوتا تھا نا سہین یہ ہماری روایت ہے اسلام کی کہ ایک ہی وقت میں وہ علامہ ہیں وہ فقی ہیں وہ سیٹس ہیں وہ اسٹرونمیسٹ ہیں وہ میوزک جو ہے وہ بتا رہے ہیں کیا اچھی بات کر رہے ہیں وہ تاریخ دان ہے سر وہ میدان جہاد کا مجاہد بھی ہے مجاہد بھی ہے کمال تو آپ سفہ اول میں جو ہے وہ ہے وہ زاہد ہے سہین وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ہے وہ مالوں میں بھی شامل ہے گورنر بھی بنا ہوا ہے وہ تو یہ کیا ہے یہ ہے وہ اکل سلیم جسے پولی میتھ کہتے تھے جو عارف ہوتے تھے جب ہمارا اسلام ترقی کر رہا تھا اس وقت ہمارے یہ پی ایش ڈی کمپارٹمنٹلائزڈ نولیج ہے نا سہین یہ ہولیسٹک نولیج تھوڑی ہے ہولیسٹک نہیں ہے ہم صرف ذہانت کی ایک قسم کے اندر تھوڑی سی ترقی کر جانے کو انسانی ذہن کی میراج سمجھے بیٹھے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے اور صرف کمال یہ ہے آپ یہ دیکھئے اب اس جو انٹیلیجنس ہے اس کو بھی انہوں نے بسکلی اے آئی میں منتقل کر دیا ہے یہ جو دیکھیں انسان کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو مزید محدود کر کے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ٹرانسفارم کر دی نہیں وہ محدود کر دیا ہے سر آپ ارتقاء کی اس منزل پر ہیں کہ ترٹی نائن ٹو فٹی نائن سیکنڈ آپ کا اٹنشن سپین ہے جناب اس زیادہ پر اٹنشن نہیں سکتے اس بچے کو اگر آپ چیٹ جی پی ٹی کا کھلونا نہیں دیں گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا جی اس کا تو دماغی فوکس ہی جو ہے وہ ایک منٹ پر آگے رہے گی نہیں میں وہ الہستو بی ربے کم سے نہیں پوچھ رہا نہیں میں الہستو بی ربے کم سے نہیں پوچھ رہا میں ویسے حضرت ساتھے لیکن لیکن ایک بات ایک بات حٹی پلس کہلے چل 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 میں ایک بات میں آپ کو بتا ہوں ہمارے زمانے میں میں اپنی بات کر لیتا ہوں چلے ہمیں یاد ہے جب ہم نوجوانی کی عمر میں تھے اب تو زیرہ بڑاپا ہو گیا نا دیکھیں میں تو مان رہا ہوں بڑاپا آگیا بڑاپا آگیا تو وہ بچپن میں ہوتا یہ تھا کہ ہم جو ٹیلی فون نمبرز تھے نا وہ یاد رکھتے تھے پاٹ پنچ سو ہزار ہزار نمبر دو دو ہزار نمبر ہمیں یاد ہوتے تھے آج آپ مجھے بتا یہ پانچ نمبر لوگوں کو یاد نہیں ہوتے اتنے محتاج ہیں آپ کی انٹیلیزنس کالٹی ختم ہو گئی ہے اپنا نمبر نے یاد آپ یہ ٹیلی کے اوپر جو ہے جو ہمارے اس وقت ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں یہ ذرا اگر اپنی عادت کو ہی بہنچ کریں تو آپ کتنی تیزی سے جو ہے وہ ٹیلی کے چینل بدل رہے ہیں یہ کیا چیز ظاہر کر رہا ہے منظر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے یہ اندر کی انزائٹی ہے انزائٹی اتنی ہے اور منظر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے آپ کیا آگیا فوکس ہی نہیں ہے اور تیسرا آپ کو کوئی چیز پسندی نہیں آ رہی پسندی نہیں آ رہی